بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوچیوب اور فیس بک لائیو ناظرین آج کا پروگرام میرا بڑا فیوریٹ ہے کہ ایک طرف میں نے مزاق اڑانے والوں کو آئینہ دکھانا ہے اور دوسرا انہیں خارجہ پولیسی کیسے بنتی ہے کیسے استعمال کرتی ہے آج انہیں یہ بھی پڑھا دوں گا آج کی یہ کسٹ آپ نے میری اپیسوڈ سنبھال کر رکھنی ہے آپ کے کام آئے گی سب سے پہلے عمران خان کا دورہ روس مزاق اڑانے والے صحافیوں سیاسی پندتوں اپوزیشن ان سب کی آپ چیخیں سنے ذرا مشرق سے مغرب شمال سے جنود تک عمران خان نے کہا ہم امن کے دائی ہیں ہم چاہتے ہیں کہ چین امریکہ اور روس یوکرائن کے مسائل حال ہوں ہم ایران اور سعودیہ سب کی صلح کروانا چاہتے ہیں امن کروانا چاہتے ہیں یہ سارے لنڈے کے استعمال شدہ دانشور شروع ہو گئے اس پر بس اللہ کی دیکھیں اللہ نے عزت دینی ہے یوکرائن ہائی کمیشن نے درخواست کر کے ان کو چپیڑیں کروا دی امران خان کی قسمت ہے جہاں کوئی دنیا کا بڑا ایونٹ آتا ہے اسے اللہ وہاں موقع دیتے ہیں پاکستان کو موقع دیتے ہیں اب دیکھیں یوکرائن کی پاکستان نے حمایت کر کے دنیا کو بتایا ہم کسی کے مزارے نہیں ہیں ایک خودمختار ملک ہیں روس ہو امریکہ ہو جو مرضی ہو ہمارا اپنا ایک موقع ہے یہ کسی کی جورت نہیں ہے میں آپ کو ہلفن کہتا ہوں آپ دیکھ لیں اٹھا کر ہمارے پڑوس کو خوش کرنے کے لیے میاں صاحب آسف علی زرداری صاحب دھڑے بازی میں ہی مارے جاتے تھے کہ وہ ناراض نہ ہو جائے بیان ہی نہیں دیتے تھے اتنا کلیر موقع اتنی صاف بات قرآن کی آیت دیکھ لیں مومنوں اللہ سے ڈرو دو ٹوک بات کرو چین کے میڈیا پر بیٹھ کر سینن کے ٹی وی سٹیشن پر بیٹھ کر امران خان امریکہ کو تنقید کرتا ہے پڑوسی وزیراعظم کو چناروں کی سرزمین پر ٹی وی مناظرے کا چیلنج کرتا ہے اب آپ یہ کب کر سکتے ہیں جب آپ کے پاس صرف اور صرف خوف خدا ہو اچھا دوسرا ان کی طرح ایم کانہ باتیں سنیں میں صبح سے دیکھ رہا ہوں لگے ہوں میں ٹوٹر پہ کہ جی روس سے ہماری دو طرفہ تجارت تو صرف ساڑھے چار سو ملین ڈالر ہے نہ ہمیں گیس کا نہ تجارت کا نہ سیاہت کا یہ ہماری کیا مدد کریں گے یا خدایا اب ای ایم اف کا کیا بنے گا ہم تنہا ہو جائیں گے سفارتی دنیا میں ہم اکیلے رہ جائیں گے ہمیں کوئی پوچھے گا نہیں وہ بندہ ان سے پوچھے کہ جب جو بائیڈن کال نہیں کرتا تھا تو یہی بانڈ سب سے زیادہ چیخے مارتے تھے کہ جی کال نہیں کر رہے ہیں اب جمہوری کانفرنس جب ہوئی تھی آپ کو یاد ہے امریکہ میں دعوت نامہ لیٹ ہوا امریکہ کا ان لوگوں نے الٹی سی دی چھلانگے لگانے شروع کر دی عمران خان نے تو جمہوری کانفرنس سے انکار کر دیا جو یہ لوگ سوچ بھی نہیں سکتے تھے پھر سیکیورٹی بہانے پر کرکٹ ٹیمیں نہیں کھیلنے آئی انہیں کیسا رکھڑا دیا برطانیہ نے پابندی لگائی ان کا جہاز لینڈ نہیں کرنے دیا پڑوسیوں کا وزیراعظم جب جانا چاہتا تو اس کے جہاز کو گزرنے کا روٹ نہیں دیا گیا ان خلا کے وقت سے اب تک یورپ آپ سے نراز ہے لیکن آپ کے ساتھ اگر اللہ تعالیٰ ساتھ ہو تو پھر آپ کو ان سہاروں کی ضرورت نہیں ہوتی وہ جو کہہ رہے ہیں نا باتیں زیادہ ان کا اپنا پانچ سال وزیرا خارجہ ہی نہیں تھا جو بل گیٹس کو سلامیاں دینے چلے جاتے تھے قطر سے خط لینے چلے جاتے تھے انہیں غیرت اور بغیرتی کا فرق ہی نہیں لوگوں کو سمجھ آ رہا اب دیکھیں ان کے دور میں کوئی بھی چاہتا کہیں سے بھی جاتا اڑ کر آتا پاکستانیوں کے ساتھ کیا کرتا آپ کو یاد ہوگا سارے ہر دور میں کرتے رہے ساری دنیا خلاف ہے عمران خان کے روس جانے پر میں کہتا ہوں جانا چاہیے امن کروانا چاہیے امن کے لیے جائیں یہ امن یاد رکھے یہ دنیا وہی ہے جو چناروں کی سرزمین پر ایک آرٹیکل لگا کر وہ سب کچھ لے گئے تو کوئی چسکہ بھی نہیں آگے سے اب ان سب کو پیسو بڑھ گئے ہیں پنجابی میں جیسے کہتے ہیں نا ان سب کو امریکہ روس چین میں بہمی تعاون مخلوق خدا کے لیے بہتر ہے یہ بیان عمران خان کا اب بہمی تعاون تجارت خطے کے لوگوں کی حالت بدلنا ساری دنیا کی نظریں اسی لیے لگیترے بڑے اس سے بڑا کوئی ایونٹ کوئی بڑا اس طرح معاملہ نہیں اس تھا کوئی اور لیڈر ہوتا ہے یقین کریں دورہ ملتوی تھا اس کے لیے بڑا جگرہ چاہیے آپ کو ظلفکار علی بھٹو ایک تقریر پھاڑ کر لیڈر بن گیا تھا لیکن آج کے حالات میں پاکستان کا قد بڑا ہوا ہے آپ لوگوں کو یقین کریں فخر کرنا چاہیے کہ آپ کی لیڈرشپ میں غیرت بھی ہے اور دلیر بھی ہے یہ عمران خان دیکھیں اچھا ان لوگوں نے شور مچایا ہے کہ جی ٹائمنگ بڑی غلط ہے وہ عمران خان صاحب کاؤنٹر کے پیچھے بیٹھ کے میں ہی تنا باتیں کرتے ہیں اور یہ دل جگرے والے کام ہے یہ آسان کام نہیں ہے آپ نے اس طرح بات کرنا انہوں نے تو کہہ دینا ہے بلاول بھی اچھا ہے حمزہ شہباز بھی اچھا ہے مریم صاحبہ بھی اچھی ہیں سب اچھے ہیں مطلب یہ اپنی پارٹی میں کیا کر رہے ہیں حمزہ باب دیکھ گانے سنا کر ان کو آپ بہدر شاہ زفر بننا چاہتے ہیں سلطان ایوبی دیکھیں یہ بڑا فرق ہے ان دونوں میں ایک صحافی بھی عمران خان ساتھ نکل لے کے جا رہا ہے ایک صحافی جس نے جانا ہے اپنے خرچے پہ جائے پہلے وہ حلوائی کی دکان اور دادا جی کی فاتحہ ساروں کو ڈرک بھر کے پورا لوڈ کر کے لے جائیں اب کوئی صحافی کوئی اینکر نہیں جا سکتا چاہے جتنا مرضی عمران خان کی تعریفیں کرتا رہے جتنا مرضی ان کے ساتھ باتیں کرتے گورنمنٹ صرف ویزے لے کر دے گی اس میں تعاون کرے گی باقی آپ خود اپنا جو سفر کرنا ہے اب دیکھیں چین کا میڈیا عمران خان کے دورے کو تاریخی قرار دے رہے اس خطے میں کہہ رہا ہے ایک نئی سمت ایک نئی ڈریکشن ایک نیا دور شروع ہونے والا ہے خود وائس آف امریکہ کیا کہہ رہا ہے ذرا دیکھیں وہ کہتے ہیں عمران خان کا یہ دو روزہ دورہ روس اور یورپ کی جنگ ٹالنے میں مددگار ثابت ہوگا اب یہ وائس آف امریکہ کہہ رہا ہے میں نہیں کہہ رہا امن مشن میں پاکستان کو فائدہ ہی فائدہ ہے دیکھیں پاکستان کا یہ موقف ہے ہم امن کے لیے جا رہے ہیں اسے دنیا سہرائے گی یہ دیکھیں یہ بھی تو ہی کرتے ہیں اب سب کو پتہ ہے کہ جو بلوک بنے ہوئے ہیں اس میں ہماری شرکت تو لازمی ہے دنیا تقسیم ہے آپ ایک طرف ہی ہوکے رہ سکتے ہیں مومن کو دیکھیں ایک سراخ سے دو بار نہیں ڈھسا جاتا لیکن ہمارے سابق امیر المومنین صاحب بزرداری صاحب مشرف صاحب یہ سارے چار چار مرتبہ ڈھسے گئے بلکہ ڈنگے گئے میں کہوں گا لیکن پھر بھی باز نہیں آئے کیونکہ انہیں نہ تو وہ مومن تھے تو خیر چلے اب پاکستان اپنے لیے فائدہ سوچ رہے اس کی وجہ یہ ہے کہ تئیس مارچ کو یہ جو جہاز ہیں کہاں سے آ رہے ہیں چین سے یہ جو تیسری آپ کی ٹرین اب ترکی ایران کی طرف جا رہی ہے لاکھوڑ ڈالرز کا فائدہ دے رہی ہے یورپ تو آپ کے پی اے کو نہیں اترنے دیتا وہاں چڑھنے نہیں دیتا حالانکہ سب کچھ مکمل کر کے دے دیا ان کی تمام سیفٹی ریکوارمنٹس پوری ہیں لیکن اب آپ عزت نفس کا دامن نہ چھوڑے اپنی عزت پہلے خود کریں پھر باقی لوگ آپ کی عزت کرنے پر مجبور ہوں رمیز راجہ کا کرکٹ پر بیان آپ کو یاد ہوگا کیسے لطاڑا تھا اس نے اب ٹیمیں دیکھیں کیسے آ رہی ہیں ماضی میں ہم صفائییں ہی دیتے رہتے تھے ہم بہانے ہی کرتے رہتے تھے جیسے ہمیں اپنا گھر ٹھیک کرنا ہے ہمارے اپنے گھر میں مسئلہ ہے اچھا اپنا ان کا گھر کون سا تھا وہ لندن فلیٹ والا مدھا ان کو یہی مطلب تھا کہ ہم نے لندن والے فلیٹ کو شیئر ڈیکوریٹ کر کے ٹھیک کرنا ہے آپ دیکھیں انشاءاللہ گیارہ سو کلومیٹر گیس کا منصوبہ وستی ایشیای ریاستوں تک رسائی اور جس کو یہ لگتا ہے نا کہ جمہوریت کے لیے سارے اکٹھے ہیں وہ اپنا جا کے دماغ اچھی طرح کسی ڈاکٹر سے چیک کروالے اور پڑے کوئی تھوڑی ریسرچ کریں اور سمجھے یہ جرمنی گیس پائیولان کیوں نہیں بند کرتا اگر یہ جمہوریت کے لیے ہے تو گیس پائیولان بند کریں انہیں پتہ ہے کہ ساری انڈسٹری بیٹھ جائے گی تو یہ سارا پیسہ سارا چکر تبانائی کی ریسورسز کیا ہے گیس کیا ہے پیٹرول کیا ہے یہ سارا معاملات یہی ہیں پاکستان بھی اپنا مفاد دیکھ رہے ہیں کہاں سے ملنا ہے سستہ ملنا ہے ٹائم پر ملنا ہے اچھا آئی ایم ایم ایس کہنا ہوں نے شور مچ ہے کرسے چھوٹ جائیں گے پاکستان کی ایکانومی بیٹھ جائے گی ہمارے اگر معاہدے نہیں چلیں گے آئی ایم ایس سے آپ نے کتنی دفعہ تاریخ سے آپ دیکھیں 1947 سے لے کر اب تک 24 مرتبہ سے زیادہ آپ آئی ایم ایف کے پاس جا چکے ہیں اب اگر آئی ایم ایف انکار کر دیتا ہے مشکل ہو جائے گی آپ کے لیے اس میں کوئی شک نہیں مہنگائی ہو جائے گی آپ تنگ پڑھیں گے لیکن آپ دیکھیں کہ آپ فیصلے کیا کر رہے ہیں تینوں وہ ممالک ہیں روس چین اور ایران ان تینوں کی طوالائی کے سارے مسائل ان کے پاس حل ہیں تجارت ان کے پاس حل ہے آپ بلا شبہ دنیا اور دنیا سے آپ کٹن نہیں رہے آپ نہیں کہہ رہے دنیا سے کہ ہم جا رہے ہیں وہاں پر ہم وہاں پر یہ کریں گے ہم وہ کریں گے دنیا کو اگر اتنی پرواہ ہوتی اس چیز کی تو پہلے وہ جو ہمارے ساتھ پڑوس میں جو ہے اس کو ٹھیک کرواتے ہیں کسی نے پرواہ کی ہم لوگ اتجاج ہی کرتے رہے گے اب یہ مسئلہ جو عمران خان لے کے جا رہے ہیں وہاں بھی وہاں پر یوکرین کا مسئلہ عمران خان حل کرنے کی کوشش کرے گا یہ نہیں کہہ گا آپ دونوں ہاتھ میں لالے اور ان کے گلے مل لیں گے ایسا کبھی بھی کسی کے ملک آپ سفارتی یا خرجہ پولیسی میں اس طرح دخل اندازی نہیں کر سکتے دنیا آپ کو دیکھ رہے ہیں یوکرین والے دیکھیں وہ خود آپ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ ہماری بات کریں دوبتے کو تنکے کا سہارہ ہوتا ہے یہ تو پھر ایک بہت بڑی جہوری طاقت ہے جو لوگ اس کو انڈر اسٹی میٹ کر رہے ہیں ان سب لوگوں کو تکلیف ہی ہے اب یہ اللہ کی طرف سے دیکھیں عزت دینا اللہ کے اختیار میں جب بھی دنیا میں کوئی بڑا ایونٹ ہو کوئی بڑا آپ کو پتا ہے اللہ تعالیٰ وہاں پر عزت دینے کے لئے ہمیں کوئی انہوں کو بہانہ رکھ دیتا ہے آپ کی نیت صاف ہونی چاہیے نیت صاف ہے دیکھیں تنے بڑے معاملے میں ہمیں اللہ نے موقع دے دی ہے وہاں اپنا موقع پیش کرنے کا پوری دنیا میں دیکھیں کوئی ملک ایسا نہیں ہوگا جہاں پر یہ ہیڈ لائن نہیں لگے گی کہ عمران خان روس میں جس دن بیٹھ کے ہم نے سامنے بات کریں گے پوری دنیا کے اخبارات پوری دنیا کی ویب سائٹس پوری دنیا کے ٹی وی سٹیشنز اسی چیز کو نشر کریں گے اور جب یہ عمران خان موقع بیان کرے گا کہ پیس کے لیے ہم آئے ہیں امن کے لیے آئے ہیں تو آپ خود سوچیں کہ آپ کا وہ امیج جو دنیا دیکھتی رہی جو یہ دکھاتے رہے ہمارا چہرہ وہ کس طرح ٹھیک ہوگا وہ ایسے ٹھیک ہوگا کہ لوگ سوچیں گے دیکھیں بہت ساری دنیا آپ کو نہیں جانتی بہت سارے ممالک میں نہیں لوگوں کو پتا تفصیلات میں اکثر لوگوں سے بات کرتا ہوں انہیں پاکستان کا نہیں پتا ہوتا جب وہ اس طرح کی خبریں دیکھتے ہیں اس طرح کے لیڈر کو دیکھتے ہیں بولتا ہوا لوگ سمجھتے ہیں کہ واقعی آپ کے پاس لیڈرشپ بھی موجود ہے اور آپ ایک بڑا ملک ہیں تو یہ اللہ نے بڑا گولڈن چانس دیا ہے امید ہے انشاءاللہ لیکن یہ جو بھانڈ ہے میں ان پر بڑا یقین کریں مجھے غصہ آتا ہے پتہ نہیں کس طرح کے لوگ ہیں تنقید بھی جو پوزیٹی تنقید ہے وہ بھی اب تنقید نظر نہیں آتی بارال یہ انشاءاللہ اس دورے میں پاکستان کو دعا کریں اللہ کرے وہ تمام مقاصد ہمارے پورے ہوں جس کے لیے جا رہے ہیں جس کے لیے خارجہ پالیسی کی ٹیم منت کر رہی ہے جان مار رہی ہے اپنی ہم اس پہ انشاءاللہ جو ناراض ہوتا ہے جو راضی ہوتا ہے وہ باقی صرف آپ کے ساتھ اللہ راضی رہے باقی اپنا خاص حیال رکھیں مجھے اگلی وڈیو تک لئے جازے اللہ حافظ